اسلام علیکم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریل سے ہوں گے اور میں ڈیوٹی سے آ چکی ہوں اور تقریباً دس بچ گئے ہیں اور جو ٹک بچے میرے شو گئے ہیں عیشہ اور سارم سو گئے اور آج کا سارا دن بہت بزی رہا بہت بزی رہا اور تھوڑا سارے روٹین سے ہٹ گیا تو ڈیوٹی سے آ کے روم سٹ کیا ہے اور سفائی کی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھیں یہ جو میرے بیٹشیٹ بچھائی ہے یہ والی یہ اب بچے سوئے ہوں میں تو یہ والی بیٹشیٹ میری فرسٹ بیٹشیٹ میری ویڈنگ کی یعنی کہ فرسٹ دے یہ والی بیٹشیٹ ہم نے بچھائی تھی اور اس سے اچھا لگتا ہے بچھا کے توڑا سا دس سال ہو گئے پیسے میں شادی ہو تو ابھی بھی اس سے بچھا کے اچھا سا لگتا ہے ایک یادکار ہے کہ یہ فرسٹ بیٹشیٹ ہے ہمارے روم کی اور یہ دیکھیں یہ والے آج ڈیبے میں نے یہ لیا ہے یہ والے اور یہیں سے مل گئے اور صحیح پرائس میں مل گئے مجھے اور بچے آج منڈے تھا تو بچے بھی چلے گئے آج گھر نانوں کے پاس ان کے فائنل ایجام سٹارٹ ہو رہے ہیں سوران سے ان کا پہلا پیپر ہے دعا کیجئے گا اللہ انہیں کامیاب کرے اور ماشاءاللہ سے سپارہ پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے دونوں ہی پہلے پارے پہ ہیں اور سائم تو بہت شوق سہر بھی پڑھتا ہے ٹویشن کے لئے تو بہانہ بنا لیتا ہے چھٹی کرنے کا لیکن مدرسے وہ شوق سے جاتا ہے کہ مدرسے میں چلا جاؤں گا ہزمن جی کے کپڑے نکال کے میں نے سامنے رکھ دیئے وہ پھر آئیں گے تو چینج کر لیں گے یہ ساری سپائی کی ہے کیونکہ کیونکہ صبح میں نے آٹھ بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو پھر یہ سپائی وگرہ نہیں ہوگی اور یہ میں نے بکس نزدیک رکھ دی ہیں کیونکہ عریشہ سارم اور مشلق کو تو نام نہیں لیں گے پڑھنے کا لیکن عریشہ پڑھے گی تو اس میں پینسز وغیرہ اور کل رکھ دی ہیں اس کے اور یہ بکس نزدیک کی رکھ دی ہیں تاکہ اسے کر مل جائیں اور دیکھتے ہیں اس صبح میرے جانے تک اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے تو ان کی چیزیں تیار کرنے ہوں گی اور صبح کے لئے کپڑے بھی رڈی کر کے سوتے ہوں اور کپڑے کون سے پہنوں گی اب میں بتاتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے شرٹ یہ شرٹ ہے لیلن کا ہے یہ سوٹ اور اس کے ساتھ یہ پرنٹیڈ ٹروزر ہے اور یہ اس کے ساتھ دوبٹہ ہے اور دوبٹہ کافی کھولا ہے چادر کی طرح کا ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو اب انہیں آئرن کرتے ہیں اور بچوں نے کے لئے صبح کے لئے جو کپڑے ہیں وہ نزدیک نکال کے رکھ دیتی ہوں یہ بھی کام آ جائیں ضرورت پڑ جائیں اور میرے بچے تو سو گئے ہیں یہاں پہ کافی موسم چینج ہو گیا ہے رات کو بھی کافی گرمی تھی یہاں پہ تو اس لئے رضائی میں بھی گرمی لگ رہی تھی اور آج پھر مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں سہارم نکلا پڑا ہے اس رضائی سے باہر مجھے لگتا ہے اسے میں گرمی محسوس ہو رہی ہے حالانکہ یہ سنگر شرٹ پہنی ہیں اس نے بھی اور اس نے عریشہ نے بھی سنگر سنگر شرٹ پہنی ہوئی اور پھر بھی انہیں گرمی لگ رہی ہے چلیں پھر کرتے ہیں کپڑوں کی کپڑے تیار کرتے ہیں اور صبح کی ڈوٹی کے لئے کرتے ہیں تیاری اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ جو ویٹ لو ویٹ لوز کے لئے جو کوشش ہو رہی تھی وہ بہن کی بہنی رک گئی ہے آئے تیسرا دن ہے اور کچھ نہیں ہو رہا صرف چائے ہی کم ہے اور باقی رائس بھی چل رہے ہیں اور روٹی بھی چل رہی ہے لیکن ایک ٹائم کی اور اگر رائس ہو تو رائس دودہ ٹائم بھی چل جاتے ہیں اور روٹی ایک ٹائم ہے اور کل سے کر رہی ہوں تہیہ کر رہی ہوں کہ کل سے کوشش کروں کہ کوشش دوبارہ کروں یہ دیکھیں یہ میں نے لاسٹ یہ لیا تھا لاسٹ سردیوں میں لاسٹ سردیوں میں یہ لیا تھا میں نے اورنج جوز نکالنے کے لیے نا مینو لی تو میں نے پھی پھر نا سائم شوک سے پیتا ہے اورنج جوز تو میں نے صرف دو تفر نکال کے دیا تھا لاسٹ سردی میں اب میں نے اورنج مگوائے ہیں اور میرا دل ہے کہ صبح میں ایک گلاس نکال کے دو اورنج کا ساتھ لے جاؤ اور کہتے ہیں ویٹ لوز میں صرف دو اورنج ہی ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں تو دو اورنج کا دو اورنج کا میں جوز نکال کے ساتھ لے کے جاؤں گی اور وہیں پہ پیوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیسا نکلے گا کامیاب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ہی نکل گیا تھا جب میں نے لاسٹ ٹائم نکالا تھا تو پھر اسی طرح سے اب ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے لنکا پری پریس اور آج کے لئے بس اتنا ہی سی ویلوگ بنایا اتنا سی ویلوگ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ